مدی پردیس میں ویدان سبہ چناؤں سے پہلے راجنیتک دلوں نے ویرودی پارٹیوں کے بڑے نتاؤں کے گڑھ میں سیند لگانا شروع کر دیا ہے بی جے پی ہو یا کانگریس بڑے چہروں کو مات دینے کے لیے ہر راجنیتک پارٹی بسات بچھا رہی ہے اسی سلسلے میں کانگریس بی جے پی کے سٹار پرچارک اور کیندریہ منتری جوتی رادیت سندیا کو ان کے ہی گڑھ میں گھیرنے کی تیاری کر رہی ہے مجیدار بات یہ ہے کہ پور مکہ منتری کمال لات نے خود اس کی کمال سمال رکھی ہے اسوک نگر جلا گناہ لوگ سبہ میں آتا ہے یہ کئی سالوں سے سندیا کا گڑھ رہا ہے حالانکہ پچھلے لوگ سبہ چناؤں میں سندیا ہار گئے تھے کمال لات ابھی سبہ ساڑھے بارہ بجے کے آس پاس سمیدھان بچاؤ جن سابا کو سمبودت کریں گے ساتھی دوپیر دو بجے اسوک نگر سے بھوپال واپس روانہ ہو جائیں گے پی سی سی ادھیکش کمال لات کے لیے اسوک نگر سیاسی ماہ نو میں بہت اہم مانا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سندیا کانگریس میں تھے تب کمال لات ان کے گڑھ میں ہستے چیپ نہیں کرتے تھے لیکن پارٹی چھوڑ کر بی جے پی میں جانے کے بعد کمال لات نے خود کمال سمال لی ہے جن کا اب انتیار کر رہے تھے صبح سے ماننی کمال لات جی ماننی تکویجہ سنگھ جی ماننی لکشمال سنگھ جی ماننی بابا صاحب ماننی بدھائک جی گوپال سنگھ جی اور تمام لوگ آ گئے ہیں ہم سب تالیا بجا کر ان کا سواگت کریں جا جا کمال لات ہمارے بیچ میں چندری کے بدھائک پرمادرنی رگی راجہ سیاسی گلیاروں میں اس چناوی ریلی کو کانگریس کے سکتی پردرسن کی روپ میں دیکھا جا رہا ہے کانگریس کا یہ سکتی پردرسن بھاچپا کی مسکلیں بڑھا سکتا ہے جس کو لے کر کانگریس نے سفل بنانے کے لیے تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں والیر چمبل اور گنا سنبھاگ جوتی رادی سندیا کے ورچسف والا چھیتر ہے گنا سندیا کا گڑ بھی ہے مقاولی اور اسوک نگر ویدھائک بھی سندیا کھیمے کے مانے جاتے ہیں دونوں ویدھائکوں نے 2018 میں کانگریس کے ٹکٹ پر ویدھان سبا چناؤ لڑا تھا لیکن سندیا کے ساتھ کانگریس سے استیفہ دے دیا تھا بعد میں دونوں سمر تک ویدھائکوں نے یا بی جے بی کی ٹکٹ پر چناؤ لڑا اور جیت کر ویدھان سبا بھی گئے تھے قیاس لگایا جا رہا ہے کہ کانگریس اپنی ریلی میں آسندیا کو نسانہ بنائے گی سورگی شریمت مہراج ماداراو جی سندیا کے دکھت دہان کے بعد ان کے چرنجیو جیوترہ سندھی ہماری پارٹی میں آئے نوجوان تھے آج بھی نوجوان ہے مجھ سے جو گوالیر میں پوچھا گیا کہ ان کے بارے میں کچھ کہیے میں نے کہا ہیرا ہے تراشا جائے گا چمکے گا ہم نے چمکایا بھی لیکن چمکنے کے بعد وہ پچھلے لوگ سبھا چناؤں میں رگبیشنگ روسلہ کے بیٹے سے کیا چناؤں ہار گئے کہ ان کا بلکل من بیٹ گیا ارے ہم نے کہا دیگویجے سنگھ بھی ہار گئے تھے کون بڑی بات تھی لیکن یودہ وہ ہوتا ہے جود ہار کے بھی پھر لڑائی چالوں کر دیتا ہے وہ کیا یودہ ہوتا ہے جو جن سے ہارا انہی سے جا کے مل جائے جس کو امید تھی جو تراشا جن سے ہارے وہ اسی پارٹی پر چلے گئے ہمیں ان سے امید نہیں تھی اور آرہ آپ حالت ان کی دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے وہ مان سممان جو کانگریس نے دیا راجیب جی نے دیا اندرہ جی نے دیا سونیا جی نے دیا راہولو پیانکا جی نے دیا یہ بھاجپا کے نیتا کہیں دینے والے نہیں اتنا میں بتائے دیتا اور ہم ان کو مہاراج 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 کرتے تھے بھاجپا نے ان کو مہاراج سے بھائی ساپ بنا دیا ساتھیوں میں آج آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کاملہ جی میں نے اشوگ نگر میں اتنی بڑی سبھا کبھی نہیں دیتا بہت 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 آئی اور کانگریس بارٹی اور بھاجپا میں کیول ایک انتر ہے کانگریس سرکار جب آتی ہے تو جمینیں باٹتی ہیں گریب اور کسانوں کو لٹاتی ہیں اور جب بھاجپا آتی ہے تو لٹتی ہے گریبوں کی جمینوں پہ کبچہ کراتی ہے اور ایک یہاں کا ویدھائک اس کے بارے میں ماننی کماللہ جی زیادہ آپ کو بتائیں گے ادھوٹ ہے بھائی کتنا بہروپیہ بھیش بدلتا ہے وہ جانتا ہے اور یہاں سو انہر کی جنتہ جانتی ہے انہوں نے اور ایک منطری منگاولی کے مجھے بتایا کہ پی ایچی کے منطری ہیں ان منطری کے خود کے گاہوں میں تین کلومیٹر سے جا کے ابھی ٹینکر سے پانی آرہا اتنا کام کیا ہے انہوں نے ان کا کام کیول یہ ہے کہ اشوغ نگر میں جمینے ہڑپو کئی مندر کی جمین ہڑپو کئی سرکاری جمین ہڑپو اور کولونی کاتو ایک ایک کا حساب کتاب کرے گی کانگریس پارٹی اگر سرکار میں آ گئی تو گریبوں کی چبین اپنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور ان کو بخصہ نہیں جائے گا اب آپ سے یہی پراتنہ ہے کہ تینوں سیٹوں پر اور تینوں سیٹوں کے آج پاس بھی گنا راگوگڑ چانچوڑا بموری گولاراش اور ادھر گروائی بینہ ان سب آپ کو کانگریس بیتانا ہے کیونکہ اس لیے میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ لڑائی امیر اور گریب کی ہے یہ لڑائی ان کی ہے جنہوں نے دلالی کر کے ارب پتی بن گئے کھرپتی بن گئے بڑے بڑے لوگ آدمی گریب آدمی گریب ہوتا چلا گیا اور امیر امیر ہوتے چلے گئے یہ لڑائی اس کی ہے اس لڑائی میں ہم آپ سب کا صحیح اگر مدد چاہتے ہیں میں اب اتنا ہی سماپ کرتے ہوئے کمالا جی کو دھنے باد یہ راجش اور رمیش دولوں بھائی بڑے بڑے ہمارے ساتھی ہیں راجش تو رمیش تو بچہ ہے لیکن انہوں نے اچھا کام کیا کالیج والیج کھول دیئے بڑی آدمی دوسری میں کمالا جی سے یہی پراتنہ کروں گا کی آنے والے سمیں میں آپ مدر پردیش کی جنطہ کو آپ نے جو دیا ہے وہ تو دیتے ہی رہیں گے اور آگے کیا دیں گے اس کا بیورن کریں آپ کو میں آمنتر کرتا ہوں بہت بہت دنیواز بھارت بھاتا کی بھرمت بھارت مہتا کی آدھانی کولان جی میرے بھائی میرے ساتھی دیگو جے سنگ جی کرشتپال یادف جی راجین کشوا جی لشمن سنگ جی وریند راگوبنشی جی پرائیلال جادف جی جے وردن سنگ جی ملکیت سندو جی بیجنا جیادف جی گوٹو جین جی سریندر سوہانے جی یادویند سنگ جی سب کا نام میں نہیں لے رہا سب جو میرے ساتھی یہاں کانگریس کے نیتاگر بیٹھے ہیں سوہانے جی بھی یہاں ہمارے پرباری کھڑے ہیں سبھی عادت میں یہ بذرگوں بائیوں بہنوں اور اتنی بڑی سنکھیا میں آگا آؤ یہاں نو جوانوں سب سے پہلے ہم ملکی نالا دیں گے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کریلا ماتی ماتا کی جے کریلا ماتا کی میں سب سے پہلے اشوک نگر کی اس پاون بھومی میں آکے پرنام کرتا ہوں انداتا کسین بھائیوں کو پرنام کرتا ہوں بہت خوشی ہوئی آپ سب کے بیچ پہ آکر شربتی اتنے نوجوان ہیں یہاں سب سے بڑی چنوٹی ان کی ہے چوپٹ بردی بیوستہ چوپٹ کریشی بیوستہ چوپٹ شکشہ بیوستہ سواس بیوستہ سکولوں میں شکشت نہیں ہسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں صحیح بات ہے یہ تو سب آپ اس کے گواہ ہیں چوپٹ ادیوگ دندے چوپٹ ارد بیوستہ کانون بیوستہ کیا کیا میں گنا ہوں آج یہ پردیش کی تصویر آپ سب کے سامنے میں مدد پردیش کیسے ایک بھرشتہ چار پردیش بنا ہے میں تو یہ کہتا ہوں کی مدد پردیش کا ہر بیوستی آپ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا تو آپ بھرشتہ چار کے گواہ ہیں یا بھرشتہ چار کے شکار ہیں ایسی بھرشتہ چار کی بیوستہ بنای ہوئی ہے پیسے دو کام لو میں تو جگہ جگہ دورہ کرتا ہوں پوچھتا ہوں بھرشتہ چار کا کیا حال ہے کھڑے ہو کے لوگ چل داتے ہیں پیسے دو کام لو پچاس اکر جمین ہے پیسے دے دو نام گریبی ریکھا میں لکھوا لوں گے یہ آج ہماری ستھی ہے پردیش کی اور یہ پچاس پرتیشت کمیشن کی سرکار یہ بھی آپ کو سمجھنی ہے جب میں کہتا ہوں پچاس پرتیشت کمیشن کی سرکار اس سرکار نے تین لاکھ تیس کروڑ روپے کرزہ لیا ہے اس کرزے کا کیا ہوا کیا ہمارے نوجوانوں کو فائدہ ہوا کیا ہمارے کرمچاریوں کو سمبیدہ کو آتھتی شکشکوں کو کیا غاشا اوشا کارے کرتاں کو فائدہ ہوا اس تین لاکھ تینس کروڑ روپے سے انہوں نے بڑے بڑے ٹھیکے دیئے بڑے بڑے ٹھیکے دیئے اور جو ایڈوانس دیا جاتا ہے ٹھیکے کے بعد اس سے اپنی کمیشن پچاس پرتیشن دیئے پچاس پرتیشن کی یہ سرکار پورے پردیش کی سامنے ہیں کیا یہ ٹینڈر کتے گھوٹالے کہاں 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 گھوٹالہ میں کن باؤں مہا کال تک تو نہیں چھوڑا ابھی پٹواری گھوٹالے کے بارے میں آپ نے سنا آپ نے میڈیا میں دیکھا کس پرکار کا پٹواری گھوٹالہ ہوا پیسے دو کام لوگ آج سب سے بڑی چنوٹی میں مانتا ہوں نو جوانوں کا بھوش یہی نو جوان جو مدد پدیش کا نرمان کریں گے بھوش میں اگر ان کا بھوش اندھیرے میں رہا تو مدد پدیش کا کیا بھوش ہوگا جو نرمان کریں گے آج کا بھٹکتا ہوا نو جوان اس کی اپنی سوچ ہے بیس سال پہلے کے نو جوان اور آج کے نو جوان میں بہت ہمتر ہے آج کا نو جوان کس وہ اپنے ہیں اس کا ایک نظریہ ہے آج کا نو جوان کوئی ٹھیکا نہیں چاہتا کوئی کمیشن نہیں چاہتا وہ تو ویبسائی کا موقع یا اپنے ہاتھوں کو کام چاہتا ہے پر یہ بھٹکتا نو جوان اپنے مدد پدیش میں کوئی نویش نہیں آتا اشوک نگر تو ایک کرسی پتا گلا ہے پر پورے مدد پدیش میں دیکھتے اوڈیوگ لگتے نہیں اس سے زیادہ بند ہو جاتے ہیں لوگوں کو مدد پدیش پر بشواس نہیں اوڈیوگ کیسے لگیں اگر نویش آئے گا نویش کیسے آئے گا اگر لوگوں کو پردیش پر بشواس ہوئے کسی کو مدد پدیش پر بشواس نہیں جس کو کیرل اور ٹامل لادو میں اپنا سمان بیچنا ہے وہ پنجاب اور ہریانہ میں اپنا اوڈیوگ لگاتا ہے مدد پردیش نہیں آتا اب تو پانچ پردیشوں سے گھرے ہوئے ہیں یہ حالت ہے اپنے پردیش کی کوئی نویش نہیں آرثک گدی بیدی چوپٹ ہمارا چھوٹا ویپاری دکھی بٹکتا ہوا ڈاؤ جوان یہ آج صدیتی ہے اپنے پردیش کی بڑا چندہ کا وشہ ہے سب سے بڑی چنوٹی میرے سے لوگ پوچھتے ہیں میڈیا والے پوچھتے ہیں کہ سب سے بڑی چنوٹی کیا ہے اور جیسے میں نے کہا میں کہتا ہوں نو جوانوں کا بوش ہے کیسے نو جوانوں کو موقع ملے یہ آج گھوٹالے والی سرکار اب تو آخری تیر مہنے بچے ہیں انہوں نے تو دو سو بیس مہنوں میں دھائی سو گھوٹالے دھائی سو گھوٹالے کی تو سوچی بنی ہوئی ہے ایسے گھوٹالے یہ آج حالت ہے میں تو شیبرات سنگی سے پوچھتا ہوں شیبرات سنگی آپ نے دیا کیا اٹھارہ سال کا حساب جنتہ کو دے جی آپ یہ یاترہ نکالتے ہیں کبھی یاترہ کو پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے ہیں آپ نے دیا کیا میں بتاتا ہوں شیبرات سنگی نے کیا دیا مہنائی دی بیروزگاری دیا برکتا چار دیا بھرتی گھوٹالے دیا مافیا راج دیا بلتکار دیا یہ شیبرات سنگی نے دیا بال اپرات دیا اور ایک اور بات بتاؤں کیا دیا گھر گھر میں شراب دیا یہ شیبرات سنگی شیبرات سنگی آج آپ کو بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں آپنا پاپ آپ دھونا چاہتے ہو ان کی گھوشنا کی مشین اب ڈبل سپیڈ پر چل رہی ہے جھوٹ کی مشین ڈبل سپیڈ پر چل رہی ہے پر شیبرات سنگی آپ کو ان بچوں کا بچوں کی پیڑا دیکھتی نہیں ہے آپ کو کسان کے پکار آپ سن نہیں سکتے آپ کی کانگ نہیں چلتی آنکھ نہیں چلتے مو بہت چلتا ہے پر مو چلانے میں اور پردیش چلانے میں بہت انتر ہے یہ آج آپ سب کے سابدے ہیں آپ کو یہ نمبی بات نہیں کہنی جھوٹ اور گھوٹالوں اور گھوشنا کی یہ جو اب سرکار بچی ہے ان کے پاس بچا کیا ہے پولیس پیسہ اور پرشاسل یہ تین چیزیں بچی ہیں اور چھپانے دبانے اور ڈڑانے کی راجنیتی سماپت ہونے والی ہے یہ یاد رکھی گا شمرات سنگھ جی آپ تو پوچھتے ہیں کملنات نے کیا کیا پندرے مہینے کی ہماری سرکار تھی شمرات سنگھ جی آ جائیے اشوک نگر آ جائیے کھڑے ہو جائیے وہاں میں حساب دوں گا جنتہ کو کہ پندرے مہینے میں سے جو ڈھائی مہینے آچار سنگتہ میں گئے ساڑھے گیارہ مہینوں میں ہم نے اپنی نیتی اور نیت کا پریچہ دیا ہم نے ایک شروع بات کری تھی کونسی کلتی کری کونسی کلتی کری بہنے ستائیس لاکھ کسانوں کا کرزہ ماف کیا اشوک نگر میں ہی بیس ہزار کسانوں کا کرزہ پہلی کشت میں ماف کیا یہ پہلی کشت تھی دوسری کشت چالو تھی کیول ڈیفولٹر کسان کا ہی نہیں پر جو چالو کھاتا والے کسان بھی تھے ان کا بھی ہم نے کرزہ ماف کیا ستائیس لاکھ کونسا پاپ میں نے کیا کہ میں ہم نے ایک ہزار گھوشالے بنائے جو مدی پردیش کے اتیاس پہ کبھی نہیں بنی تھے کونسا پاپ میں نے کیا اگر بجلی سو روپائی سو یونٹ دی آپ کما ہیں اور شیفراد سنگی آپ میرے حساب مانگتے حساب جنتہ دے گی آپ کو آپ کا سمیہ آگیا سمیہ آگیا آپ آپ کو سب کچھ یاد آنے لگ گیا ہے اٹھارہ سال بعد آپ کو بہنے یاد آ رہی ہیں آپ کو کرمچاری یاد آ رہے ہیں آپ کو نوجوان یاد آ رہے ہیں پر یہ مجھ سوچئے گا کہ مدی پردیش کے بد داتا کو آپ گمرا کر پڑیں گے ایک بات آخری میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں چناب آتے چناب جاتے پنچائت کے چناب ہوتے جن پت کے ہوتے زلہ پریشت کے ہوتے لوگ سوا کے چناب ہوتے ہر چناب کا اپنا مہینے تین مہینے میں جو چناب ہے یہ چناب کیول ایک امید بار یا ایک پارٹی کا نہیں نوجوان یاد رکھئے گا یہ چناب مدد پدیش کے بھوش کو تے کرے گا آپ کیسا بھوش چاہتے نوجوان کا کیسا بھوش چاہتے یہ چناب اس کو تے کرے گا اور میں تو آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں ہم نے وچن دیا ہے ہم نے وچن دیا ہے کہ ہم جیسے ہی سرکار آتی ہے ہم آپ کو گیس سیلنڈر ساڑھے چار سو روپے دیں گی ہم کسانوں کے حق میں کرزہ معاف کی یوجنا پھر سے شروع کریں گے پانچ ہس پار کی بجلی مفت کریں گے چاہتے آپ ہم اپنے نوجوانوں کی لئے روزگار کے نئے موقع بنائیں گے سو یونٹ بجلی کو ہم معاف کریں گے سو یونٹ معاف کریں گے اور دو سو یونٹ ہاف کریں گے یہ ہم کریں گے اور میں نے تو بہت دفعے کہا ہے کہ ہم نے پچھلے بر کے لئے آرکشن کیا ستائیس پتیش ہم بچن بند ہیں میں تو قانون لائے تھا کہ ستائیس پتیش ہم پچھلے بر کا کھلوار کیا ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارے رکھ پت نہیں بڑے گئے ہماری پرموشن نہیں ہو پائی ہمارے پچھلے بر کی اور ہم اپنے کرمچاریوں کے لئے پرانی پینشن کریں گے یہ یہ سب آج ہمارے بچیں اپنی ماتاں اور بہنوں کو گیس سلنڈر کی بات کریں ہم نے کہا ہم پندرہ ایسے روپے دیں گے پر اب آپ کے سامنے یہ تصویر رکھ لیجی گا یہ تصویر پورے پردیش کی اپنے سامنے رکھ لیجی کمال ناد کا ساتھ مت دیجئے گا کانگریس کا سرکار مت دیکھ گا پر سچائی کا ساتھ دیجئے سچائی ساتھ آپ دیں گے تو مد پدیش کا بھوش سرکشت رہے گا آج اشوک نگر کی کیا حال میں سنتا ہوں میں آیا میں سنا کہ کتی گھوش نائے ہو گئی ابھی میں دیگویج سنگھ بتا رہے تھے یہاں کے منتری کے بارے میں جو پہلے کانگریس میں تھے سودا ہو گیا بھئی میں مکھ منتری تھا میں بھی سودا کر سکتا تھا یہ بدھائک میرے پاس آتے تھے اتتے کروڑ روپے مجھے ملے ہیں میں نے کہا تھا میں تجھے کچھ نہیں دینے والا میں سودا نہیں کرنے والا اور سرکار جائے سرکار جائے پر میں سودے سے کرسی پر نہیں بیٹھوں گا تو سودے کی سرکار جو آج چل رہی ہے آپ کو سمجھانے کی ضرور نہیں ہے آپ کے چھتر میں آپ کی زلے میں کیا ہو رہا ہے جب میں سنتا ہوں مجھے دکھ ہوتا ہے آج میرا زلہ چھنڑڑا میرا زلہ چھنڑڑا میں تو آمنتر کرتا ہوں آپ کو آمنتر کرتا ہوں چھنڑڑا دیکھ کے آئیے چھنڑڑا دیکھ کے آئیے کتہ پچھڑا تھا آج ہم دیرے دیرے آگے کیسے بڑھے کیونکہ ایک ہم میں تمنا تھی ہم میں ایک وشواس تھا پر یہاں آکے اپیقشت اتیاس اشوک نگر کا بدلنا ہے اگر اپیقشت اور مجھے پورا وشواس ہے کی اگر آپ سب نے سچائی کا ساتھ دیا سچائی کا ساتھ دیا تو مدی پر سیٹوں کا جھنڑا مدی پر سیٹوں میں لے رائے گا آپ سب بہت بہت دن نواد جہد کمال نار جہد کمال نار سب ہی لوگ منش کے پیچھے چلے جائیں آپ کے ہمارے سب کے نیتا پردیس کے پور مکہ منتری اور چندر دنوں بعد مکہ منتری بننے والے آدھر نیئے کمال نار جی کا اسوک نگر جلے میں جوڑ دار تعلیوں سے سواگت جے جے کمال نار آپ بھی نار لگاؤ جے جے کمال نار جے جے کمال نار جے کمال نار جے جے کمال نار جے جے کمال نار ہمارے پردیس کے پور مکہ ونطری پرمہ در نیئے میرے مارک در سک جن کے چرنوں کے آسیر بات سے میں نے دو ہزار تین میں مجھے ٹکٹ ملا تھا دو ہزار تیرہ میں مجھے ٹکٹ دیا دو ہزار اٹھارہ میں ٹکٹ دیا جن کے آسیر بات سے راج تیسری بار آج میں بدائق ہوں ہمارے بڑے بھائی آدھر نیئے راج صاحب لکشمنٹ سینگ جی بدائق چاچوڑا اس کاری کرم کے آئے ہو جگ آج جو بھیڑ کا درس یہاں دکھائی دے رہا ہے آدھر نیئے جی بردن سینگ جنہیں گاؤں گاؤں جا کر ایک ایک گاؤں میں جا کر ایک ایک چھوٹی چھوٹی نکر سوا کی ان کی بجے سے کافی آج بھیڑ جو ہوئی ہے ان کے لئے بھی میں بہت بہت پرنام کرتا ہوں جلا کانگریس کے عدیق آدھر نیئے کشنپال سنگ جی سہر جلا کانگریس کے عدیق آدھر نیئے راجل سنگ کسو با جی ہمارے ملکان سنگ جی کنیرام جی راو یاد بیند سنگ جی پردیس مہام منتری حریس سنگ جی اپست ہمارے کونرس کے بیدھائیق بہت ہی ججہارو اور دمنگ بیدھائیق آدھر نیئے بیرن سنگ جی سما چاہوں گا منج پر بہت لوگ ہیں کرینا کے بیدھائیق ہمارے براغیلال جی اٹھارہ مہینے کی جو آدھر نیئے کمال جی کی جو ابلفتیاں تھی ان کی بجے سے یہ جنتہ آپ ہم سب اکھٹے ہوئے جو بیس برس بھارتی جنتہ پارٹی کی نکمی سرکار اور ان کے نکم منتری لوٹ خسوڑ کا ماحول ہے آج 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 نگ جلے کا جی حالت ہے کہ جو کبھی جمین لوگوں کی سرچت نہیں مکان شرچت نہیں آدواسیوں کی جمین ہڑ بھی جا رہی ہے حریجنوں کی جمین پہ کبجہ کیا جا رہا ہے آج اشوک نگر جلے میں ایک دیست کا ماحول ہے چاروں طرف کوئی بولنے کو تیان نہیں ہے یہاں آدھر نی باوہ سام نے جب سے اس جلے میں بھرمن کیا تب سے لوگوں کو بہت ہی راحت ملی تھی ہم بدائک تھے ہمارے پاس سندھی آئی کا نمبر نہیں ہوا کرتا تھا آج اشوک نگر جلیم کے باس سو کاری کرتا ہوں کے پاس راجہ صاحب بابا صاحب کا نمبر جو سیدھی بات آدھر نیج وردن سن سن کرتے ہیں اگر کسانوں کا بقایت ستائیس لاکھ کسانوں کا رنڈ ماب کیا آدھر نیج کمال لاج جی نے اندرہ کسان کسان یوجنا کے تحت سو یونٹ تک کی بجلی مفتدی اور بھی بہت سے اپل لفدیاں کمال لاج جی سرکار کی ہیں سہم کا عباؤ ہے آج کمال لاج کی سرکار کی بہت اپل لفدی ہیں اور کمال لاج کی سرکار کی اپل لفدیوں کی بجے سے ہماری سرکار بنے گی جا ہن جا بھورت جا جا کمال لاج شانت رہیے ہمارے بیچ میں نیتا دوائے ہیں اس لیے جو بھی بکتہ یہاں مائک پر آئے وہ آدھرلی کمال لاج جی ایبا من کہہ کر ہی سمبود کریں ہمارے بیچ میں جلا کانگریش ہمارے جو نیتا ہیں اور جو لوگ سمبھاویت دوڑ میں ہیں ٹرکٹ کے ان سے نویدن ہیں کہ وہ آگے آگر بیٹھ جائیں ہمارے بیچ میں جلا کانگریش گرامیڑی کے ادھر ماندی کشن پال جنگ ہیں ان بیچ میں کچھ لوگ نے ہورڈنگ کھڑ رکھ گئے چارے بینر نیچے کر رکھ بیچ میں تین بینر کھڑے کر رکھ رکھ پیچ بیچ جلا دیکش اشوک نگر کانگریش پرام آدھر نی مدی پردیش کانگریش کمیٹی کے ادھیا کش ہمارے بھوت پور مکھ منتری اور دو اجار تیس کے بھابی مکھ منتری پرام آدھر نی کمال نات جی آپ ان کے لئے تالی بجا کر اسوک نگر میں سواگت کریں جائے جائے کمال نات جائے کمال نات جائے کمال نات پرام سمانی ہمارے پور مکھ منتری اور راج صدس پرام آدھر نی راج صاحب ان کے لئے بھی اسوک نگر میں تالی بجا کر ہار دک سواگت کریں پرام سمانی منت اور اور سبھی یہاں پدھارے ہمارے چھتر گرام اسوک نگر جلا اور آس پاس کے جلوں سے سبھی پدھارے ان کا میں ہار دک سواگت بندن ابنندن کرتا ہوں ساتھی اور پورے جلے ہمارے نیتا دونوں نیتا ہوں کا ہار دک سواگت بندن ابنندن کرتا ہوں سمانی ساتھی اب چناؤ آنے والا ہے ہمارے نیتا پرام سمانی کمل ناجی نے وہ گو سیوا کے اس یوز نیتا بند کر دیا آدرن کمل ناجی انہوں نے کسانوں کا 28 لاکھ روپے کر جا مات کیا اور یہ باج آپ کے سریند پورو ان کی سرکار کو چلتے ہوئے ان گتداروں نے خرید پروک کر گرایا ایسے گتداروں کو سبق سکانے کا ساتھی سمای آگیا ہے میں آپ جی کی جھولی میں ہم کو دینا ہے جی ان جی بھارت جی کونگریس بھی جی کونگریس جی جی کمل ناج ہم ایک نعرہ لگائیں گے گتداروں مردوا گتداروں مردوا ہمارے بیچ میں پراغی لال جات ہوتی ہیں ان سے انروض ہے کہ وہ آ کر اپنا سنشپ دو منٹ کا بھاشن دیں ساتھی ہری بابو رائے ترلوک جی امن چودھری جی آشا جہرے جی نرین آر جی سم منج پر پہنچنے کشت کریں آج 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 اس کائکرم کے ہم سب کے نیتا آج کمال آج آج راج ساب آدھ آگ جی آدھ ہمارے آنک آئے سم آنت منج ساتھی ہو میں آس آس آگ نگر کے لوگوں کو یہاں کے سب نیتا کو پرنام ہات جر کرتا ہوں آپ لوگوں سے میرا نویدن ہے کہ آپ کو پتا ہوگا ہمارے نیتا بیٹھیں آدھ آدھ نیت کمال ہم آپ کیا ہے ہم آپ صاحب کے ہم سب آپ کے ہیتیسی ہیں ہمارے عادنی رایہ صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے کسانوں کو پٹے دیئے ہماری کانگریز سرکار نے جو بھی کیا ہے ہم آپ ہم سب آپ کو کیا ہے ساتھیوں میرا آپ سب ہی سے نیویدن ہے کہ آپ ہمارے نیتا نہیں ہوتے تو ہم منچ پر کھڑی ہوتے یہ آپ سب لوگوں کا اثیرواد ہے میں سب ہی سے یہ نیویدن کرتا ہوں اکثر میں اپنی جاتب سما سے میں اپنی ایسیبر کے جو لوگ آتے ہیں ان سے نیویدن کرتا ہوں ساتھیوں ادھر 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 نہ بٹکتے ہوئے میں آپ سے جھولی اڑا کے ایپورٹ مانگتا ہوں نیویدن کرتا ہوں آپ سب ہی ہمارے کانگریز کے اس پنجے کا نسان دھیان کرتے ہوئے سب ہی اس میں بٹن دبائیں گے جب سب ہم ہوں اور آپ کا بھلا ہونے والا ہے کہ یہ ہمارا بھلا کریں گے میں جانا نہ کہتے ہوئے سب اپنے یہاں پانی کا برامتہ ہوں دنباز جائے ہند جائے بھارت ہم کہیں گے ہرش ہرش آپ لوگ کہیے جائے بھردن ہرش 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 جائے بھردن ہمارے بیچ میں پور منتری ودھائک اور منتر پردیس کے یعباؤں کے لادلے حردہ سمرات بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی کانگریز پارٹی جائے جائے کبنلات جائے جائے کبنلات جائے جائے کبنلات بولو آج کے آنند کی آج ہمارے اشوک نگر میں سمدھان بچاؤں کے اس مہا سبھا میں ہمارے بیچ منج پہ براجوان مدی پردیش کانگریز کے ادھیاکش ہمارے پور مکھے منتری اور جن کو پورا پردیش بھاوی مکھے منتری کے روپے دیکھ رہا ہے ہم سب کے نیتا کمنلات جی کے لیے زور سے تالیا ان کے ساتھ منج پہ اپستیت پرامادن یا داتا دکھوی جائے سنگ جی پردیش کے پور مکھے منتری جی سمانیہ منج اور ہمارے سامنے بیراجوان چندیری سے پدھارے مگاولی سے پدھارے اشوک نگر سے پدھارے اور جلے کے چاروں طرف سے پدھارے ایک ایک ماتا بہن ایک ایک میرے نوجوان یوہ ساتھی اور جو ہمارے سب ہی بڑے بزرگ ہیں میں آپ سب کو پڑام کرتا ہوں آج یہ جن سہلاب دیکھ کر من کو پرسندہ ہوئی ہے لیکن اگر سب سے بڑی خوشی آج کوئی ہے تو اس بات کی ہے کہ ہمارے دونوں دکھر جنیتا کمن ناج جی اور دکھو جائے سنگ جی پہلی بار ایک ساتھ اشوک نگر پدھارے ہیں ان دونوں کا راجنیتک جیون لگ بھگ پیتالیس ورش کا ہے انہوں نے اندرہ جی کا سمیہ دیکھا ہے راجیب جی کا سمیہ دیکھا ہے اور اس کے بعد کا بھی سمیہ دیکھا ہے انہوں نے ستھا دیکھا ہے اور ساتھ میں وپرید پریسٹی بھی دیکھی ہے لیکن اگر ان کی سب سے بڑی بات کچھ ہے تو یہ ہے کہ انہوں نے ان کے پیتیس سالوں میں کبھی سمجھوتا نہیں کیا ہے کبھی سودا نہیں کیا ہے کبھی دھنبل کی آدھار پہ سودا نہیں کیا ہے اور آپ سے میں آج کرنا چاہتا ہوں آج جو پریسٹیہ مدی پدیشت میں جو بڑی ہے یہ کیوں بڑی ہے آج یوہا بیروشگار کیوں گھوم رہا ہے آج کسان بھاجپا کی مہنگائی سے کیوں پریشان ہے کیونکہ آج سے ساڑھے تین سال پہلے جو پہلے یہاں کے کانگریس کے نیتا ہوتے تھے وہ اور ان کے دلال اور ان کے بدھائک اور منتری بھاجپا کی منڈی میں بکے جنتا کے مد کو بیچا پیتیس پیتیس کروڑ روپے میں اور اگر پچھلے ساڑھے تین سال میں کسی کو فائدہ ملا ہے کوئی مالا مال ہوا ہے تو صرف سندیا جر ان کے جید چند ورہایگ مالا مال ہوا ہے ارشوک نگر دیکھ لو مگاولی دیکھ لو آپ کو سب پتا ہے میں تو ایک ہی بات ترج کرنا چاہتا ہوں ہم کو آنے والے چناؤں میں دیکھنا ہے ایک طرف کمل ناج جی ہے جنہوں نے جنتا کے لیے سوگاتوں کے لیے چناؤں تک انتظار نہیں کیا تھا ستہ میں آنے کے بعد ہی کج باپی کی تھی کیتی نہیں کی تھی پینچن دو گناہ کی تھی گو سالہیں پڑھائی تھی گو ماتا کے لیے یہ سب کام صرف پندرہ مہینے میں ہوا تھا بجلی کے بل سو روپے سو یونٹ کس نے کیے تھے لیکن جب سے مامو آئے ہے ماما نہیں مامو کیونکہ شیوراج سنگھ جی نے اٹھارہ سال جنتا کو مامو بنایا ہے اور اب سمیں آ گیا ہے کہ جن لوگوں نے آج سے ساڑھے تین سال پہلے پاپ کر کے سرکار بڑھائی تھی ان کو دو مہینے بعد یہ جنتا سبق سکھائے گی اور آج ہم یہ سنکلپ لیں کہ اشوگ نگر جلے کی تینوں ویدھان سباہ پر کانگریس کو احتحاصی جیت ملے میں تو آپ سے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں اس بات صرف بات کانگریس بھاجپا کی نہیں ہے کم اللہ جی ہر من سے کہتے ہیں بات ستکی ہے اور آپ سے میری ایک ہی پرادرہ ہے دو مہینے بعد ایسا سندیش جائے ایسا سندیش دو جس کے مادیم سے پردیش اور دیش میں یہ چرچہ ہو کہ بھاجپا کی آنے والی پیڑیا بھی کبھی سودا کر کے سرکار بھانے کا سپنا بھی نہیں دیکھے گی ایسا ایک طرفہ ہم کو کانگریس کو ایک بار موقع دینا ہے ایک بار پانچ سال کے لیے کم اللہ جی کو موقع دینا ہے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد جائے ہند جائے بھارت جائے سمویدان میرا یہاں پر اپستر سمست لوگوں سے ایک نویدان ہے میں بولوں گا یوبا دلوں کی دھڑکن آپ بولنا جائے وردن کیونکہ ایسے سہیس سرل سمویدان شیل نیتا لیتیش ابھی نہیں ہمارے بیچ میں یہاں کے پورو بیدھائیق بلویر سنگھ جی کے کشوہ جی کے پتر جو جلو کانگریس کمیٹی شہر کے اجردشم ہے راجن کشوہ جی ان سے نویدانے کے آئیں اور ماننی کمالنات جی وہ منچ کو کہہ کر سمبودت کریں اور اپنی آپ بات دو منٹ میں رکھیں بھارت مدہ کی بھارت مدہ کی کانگریس پارٹی آج اس کارے کے ہمیں پدارے ہمارے پرمسن مانیے اور پردیس کانگریس کے ادھیکش آدھرنیے کمالنات جی سم مانیے راجن صاحب سمبانی منچ میں آج آج ہم سندھیا جی کے جانے کا ہمجھے جسن منا رہے ہیں سندھیا جی چلے گئے اس لیے آج اتنی بھیڑ جانے کی خوشی میں آج کمالنات جی کے ساتھ ہیں آج انہوں نے اپنی جی چندوں ہیں آج سب سے زیادہ چھتر کی دھڑکن میرے دونوں اگراج شریف کمال ناج جی شریف دکوجہ سنگ جی ودایق ساتھیگن اور آج کی اس سبھا میں اپسٹت ہمارے جانباز کار کرتا ساتھیوں اور یہ مہان جنتہ جو آج بھاری ماترہ میں آن سب پدھا رہے ہیں آپ سب کو ہاتھ جوڑ کر پڑھا ہم کرتا ہوں بہت بہت دھنیوار مجھے وہ دن یاد ہے جب ہماری سرکار گرائی گئی تھی دھن اور بل کے بلبوتے پر اور اس کے اگلے دن میں گناہ میں پہنچا تھا اور ہمارے کار کرتاوں سے ملا تھا آپ کو یاد ہوگا میں سمجھ رہا تھا کہ ہمارے کار کرتا نراش ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے نراش تو ہم سب تھے لیکن کار کرتاوں کا منوبل بڑھا ہوا تھا گناہ میں دیکھا میں نے اور ان کو یہ وشواس تھا کہ جو نیترت آج ہمارے پاس ہے وہ نیترت ساڑھے تین سال بعد پھر ایک بار ہماری سرکار بنائے گا وہ بشواس تھا میں اشوگ نگر بھی آنے والا تھا پرنتو وہاں ویدائیگوں کی اپستیتی آوشک تھی تھی میں چلا گیا تھا نہیں آ پایا اس کے لئے شما چاہتا ہوں ساتھیوں اپنے کیبینٹ میں پاس کیے ہیں اور آگے چل کے بنیں گے اور نیا جلہ بنانے سے روزگار ملتا ہے ویابار بڑھتا ہے اور شکشہ سواس کی سبدائیں بڑھتی ساتھیوں میں ابھی صبح راگوگڑ سے چلا تو میری عادت ہے میں حجوم سے نہیں چلتا ہوں میں اپنا اکیلا ایک دو گاڑی لے کے چلتا ہوں اور ملتے ملاتے سب سے آتا ہوں بہت ساری جانکاریاں ملی میں پارٹی کے ساتھ شیئر کروں گا کمل ناجی سے شیئر کروں گا اور میں نے دیکھا آرون میں کہ سڑک پہ چار پانچ سو گائے لے کے لوگ چلے جا رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا بھئی گائے کہاں لے جا رہے ہیں گاؤ ماتا کو کہ ساہب ان کو ہم آرون میں چھوڑنے جا رہے ہیں ہمارے کھیتوں میں ان کو یہ ہماری فسل کھاتی ہیں گاؤ ماتا کی بیوستہ نہیں کر پائے ابھی بچ بارس کا تیوہار تھا تو ہم نے دیکھا یہ بھاجہ پا والے ہم سب بھی نہیں کر سب بھی کرتے ہیں لیکن بھاجہ پا والے تھوڑا زیادہ دکھاتے ہیں خوب ڈھول بجا رہے ہیں مالا پہنا رہے ہیں گاؤ ماتا کو پوڑی کھلا رہے ہیں اور اگلے دن گاؤ ماتا کو چھوڑ دیا گاؤ ماتا وہی پلاسٹک کھا رہے ہیں ہمارے کملنات جی نے گاؤ شالہ بنوائی لیکن یہ چلا نہیں پائے بس دو تین منٹ اور لوں گا مانی کملنات جی کچھ سجھاو ہے جو سرکار بننے کے بعد آپ ہمیں پورا وشوا سے پورا کریں گے ایک تو بجلی کی بھاری سمسیا پورے مدھ پردیش میں ہے اور اس کا ایک ہی حل ہے سور ارجا میں آپ سے انروت کرتا ہوں کہ سور ارجا کا جو پمپ ہے وہ ابھی بہت مہنگا ہے ستر ہزار پچھتر ہزار کا سبسیڈی کے بعد پڑھتا ہے ہم لوگ نہیں خرید پاتے سادران کسان نہیں خرید پاتا ہے سور ارجا کا پمپ آپ تیس چالیس ہزار روپے کا کر دیجئے جیس سے کہ ہماری فری بجلی اپنے آپ ہو جائے گی سور ارجا کو بڑھاوہ ملے گا سور ارجا سے کرانت ہی آئے گی یہ کریے پھر ہماری ستیزگڑ سرکار کی جو گودن یوجنہ ہے وہ مدد پردیش میں آپ لاغو کر دیجئے گو ماتا کا سب پہ وستہ گو ماتا کی ہو جائے گی اور ہمارا گریب کسان جو بھومی ان کسان ہے وہ مالا مال ہو جائے گا ساتھیوں ایک یہاں پر اور سمسیہ ہے بہت بڑی سبھی جگہ ہے نامن ترن بٹوارہ پہلے ہم نے پنچائتوں کو دے دیا تھا اور ویوستہ جم گئی تھی وہ پاور لے کر پھر وہی تحصیل دار پھر وہی پٹواری لگے چکر لگے چکر لگے چکر پریشان ہو جاتے ہیں تو یہ ساری ویوستہیں ہیں بہت ساری اور سمیں ملنے پر میں آپ سے الگ سے چرچا کر کے بتاؤں گا ہماری گوشنا سمیتی بھی ہے وہ بھی اس کا سنگیان میں لے رہی ہے اور ہمیں پورا بشواس ہے کہ آنے والے سمیں میں ہم سرکار بنائیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے پسینے چھوٹ رہے ہیں پسینے اور آئیے ہم سب ہاتھ اٹھا کر ایک بچان دیں کہ ہم کانگریس کو جتائیں گے دنیواد جائے کانگریس بھی جائے کانگریس دنیواد جائے دنیواد ہمارے بیچ میں بی ایس پی راگوگڑ کے پرتیاسی دوہزار اٹھارہ کے شری بنواری لال جی اہروال یہاں ہیں وہ منج پر آ جائیں دوسرا بی ایس پی دوہزار اٹھارہ میں مونگاولی سے پرتیاسی تھے ماننی کملیس دانگی جی وہ بھی منج پر پہنچنے کا کشکنے بابا ساپ کے پاس ہمارے یہاں ماننی ڈاکٹر رمیز سنگھ یادو شوہاکپور ورطمان سرپنچ وہ بھی اوپر آ جائیں جوائن کر رہے ہیں کانگریس شری پپو اہروار گوبینپور آرون پورویدھان سواد جچ راگوگر بی ایس پی منج پر آئیں دینیس اہروار دہری کرا پورویدھان سواد مہا سچو راگوگر بی ایس پی منج پر آئیں دیوین دیلگر آرون کارکرتب بی ایس پی منج پر آئیں رگوید چاوریہ گوبینپور بالمی کی مہا سبا اوباد جکش مرد پردی سیبم کارکرتب بی ایس پی منج پر آئیں ہمارے بیچ میں کانگریس پریبار میں سبھی کا سواد کول آرس کے ویدھائے ماننے کارکرتب بی ایس پی ویران سنگی رگوانسی منج پر ویراجمان ہے اونچہ انرود ہے کہ آئیں اور اپنی بات سنچپٹ میں کہیں آزرنی ویدھائی ویران سنگی رگوانسی ہار کو جیت کی ایک دعا مل گئی تپن موسم میں تھنڈی ہوا مل گئی آپ آئے سریمان یوں لگا بھارت ماتا کی جائے کانگریس جائے کانگریس آج ہمارے اپنے اشوک نگر نگر میں پدہرہیں ہمارے سیس نیتتتو کے پرم آدرنی پردیش عدیقش آدرنی کمالنات جی پور مکمنتری پرم آدرنی دکھویجا سنگ جی منج پر براجیت ہمارے چھوٹے راجہ ساب لچمن سنگ جی یوبہ حردہ سمرات جائے بردن سنگ جی بدھائک ساتھی آدرنی گوپال سنگ جی آدرنی جلاد دکش سممانی منج آپ سب سے نبیدن کرتا ہوں کہ تالیاں بدا کر سمس منج کا اور آئے ہوئے لوگوں کا عبیبادن کریں جوڑ دار تالیاں اشوک نگر گناہ شوپری تینوں جلوں سے آئے پدھارے ہوئے ہمارے سبھی متداتا بھائی بہن پریبار جن آپ کا ساشتانگ پرنام ہو کر کے عبیرندن کرتا ہوں بہت کم سمیہ میں اپنی بات رکھنا چاہوں گا کیونکہ ہمیں اپنے سیر سنیتت کو سننا ہی اور آنے والے دو ڈھائی مہینے میں جو پردیس میں چناؤ کی بیلہ ہے اس میں ہمیں اورجان بیت ہو کر جانا ہے ساتھیوں آپ سب کو معلوم ہیں سبھی بکتہ اپنی اپنی بات رکھیں گے ساڑھے اٹھارہ سال میں جس طرح سے بیروزگاری جس طرح سے بھشتا چار اور جس طرح سے تانہ ساہی سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی چلی اور اگر ہم سالے تین ورسوں کی بات کریں تو دھنول کے آدھار پر جس طرح سے پردیس کی جنتہ جناردن کے متداتوں کا اپمان کرنے کا کام سندیہ جی کے نیتت میں چھتر کے انیک بیدھائکوں کے دوارہ دھنول پر کانگریس کی سرکار کو گرانے کا کام کیا میں آپ سے سچ کہنا چاہتا ہوں گاؤں گاؤں کے دورے کے بعد ہم نے یہ جانا ہے اور دیکھا ہے کہ جو آکروس پردیس کی جنتہ میں ہے جو بسواز کانگریس کے نیتت میں مد پردیس کی جنتہ کا ہے جنتہ جناردن وہ سالے تین سال سے اس پل کا انتجار کر رہی ہے جب یہ نیل آمی لگنے والے بدھائکوں کی جمانت جبت کرنا چاہتی ہے کانگریس کی سرکار کو پردیس میں مانیے کمننات جی مانیے دگوے سنگھ جی کے نیتت میں سونپنا چاہتی ہے سونپا تو پانچ برس پہلے بھی تھا لیکن دھن بر پر ڈیڑ برس کے بعد جب اچھی ہو جنائے مانیے کمننات جی نے دی چاہے گو مہتا کی چنتہ کی ہو کسانوں کی چنتہ کی ہو بیروزگاروں کی چنتہ کی ہو اس ایسی بھرش سرکار کو اکھار پھینکنے کا سمیں ہے ساتھیوں ہم اپنے برش نیتت کو سننا چاہتے ہیں کہ اب ہل ایک منٹ میں میرے ساتھ آج کالرس سے جو بھارتی انتہ پارٹی چھوڑ کر کے ساتھی آئے ہیں ان کی سوچی پڑ کر اور ان سے نبیدن کروں گا کہ کھرم کھرم سے آتے رہے منچ کا سنچالن چلتا رہے گا مانیے کمننات جی سے آچیرباد لیتے رہے آدرمیے ہماری بہن اپاتیک جنپت کولرس آسا دیوی یادب جی پارسس سمیت یادب جی سرپنچ کلیان گرجر جی مندل ادیک بدرواز بھاجپا گولو یادب جی آدرمیے گنشام پریار جی سرپنچ آدرمیے گوبند کیبر جی جنپت سدس آدرمیے دانکور بھائی سرپنچ آدرمیے نتن نانگی جی سرپنچ آپ آدرمیے جہدیف سرما جی پارسس ساتھی آدرمیے راجس کیبر جی ترون سرما جی آدرمیے راجیب جی سبھی ساتھیوں سے آگرہ کرتا ہوں گی جیسے سمیں ملہ کرم سے آ کر ہمارے سیس نتر سے آسیر بات پرافت کریں بولیے کانگریز پارٹی زندہ بات جہ جائے کانگریز جہ جائے کانگریز بجائی کانگریز میں اپنی بانی کو برام دیتا ہوں اور سیس نتر کا مہردر سنم پرافت کریں گے بہت بہت دھنیوات ہمارے بیچ میں جو بھی منج پر آ گئے ہیں واپس اپنے استان پر بیٹھے منج پر نہ کھڑے رہے ہیں ہمارے بیچ میں چندران سنگھ رگونسی ببلو پورو سرپنچ کریئے سدستہ گران کر رہے ہیں ہمارے آمن چودری جی ان کے ساتھی برودیوں کا گھمنڈ چور کرنے کے لیے اسی کے ساتھ ہی کانگریز سہر جلات دیت راج اندر کسوہا نے ہمیں بتایا کہ پورو سی ایم کملنات ہیلیکاپٹر سے بھوپال سے اسوکنگر آئیں گے رسیلا چورہا پر سوا کو سمبودت کریں گے ساتھی منڈلہ مور سیکٹر کارکرتاؤں کی بیٹھک بھی لیں گے ان کے دورے کو لے کر گوالیر چمبل سمبھاگ پروباری سیو بھاٹیا سومبار کو صبح ساڑھے دس بجے اسوکنگر کاریکرم اسطل کا نیرکچڑ پہلے ہی کر چکے ہیں ساتھی انیہ تیاریوں کی بیٹھک بھی ہوئی ہے حالانکہ راج راجسور مندر جانے کے سوال پر جلاد دھیکچ نے بتایا کہ ابھی پورو سی ایم کا روٹ تیہ نہیں ہوا ہے کیونے کہاں کہاں جائیے پورو سی ایم کے بن رہا ہے اس طورے میں کئی بھاچپا کے اسانتوشت کارکرتاؤں کے کانگریس میں سامل ہونے کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں جلاد دھیکچ نے بتایا کہ بھاچپا کے کئی اسانتوشت ہمارے سمپرک میں ہیں پورو سی ایم کے کاریکرم کے دوران کئی بھاچپا کے پدادی کاری کارکرتاؤں کانگریس کی صدر ستہ بھی لیں گے جن میں کئی بڑے چہروں کے نام بھی سامل ہیں